ناظرین اسلام علیکم آج آٹھ اکتوبر اور ہفتے کا دن ہے میں ہوں آپ کا مجھبان شکیل نائچ سب سے پہلے ہم آپ کی حکومت میں ایک اہم خبر پیش کریں ناظرین وفاقی حکومت نے سابق وزیر عظم عمران خان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس اور توشہ خان کیس کی مقدمات درد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان دونوں مقدمات میں عمران خان کی گرفتاری بھی متوقع ہے عمران خان کے خلاف سات ہائی پروفائل مقدمات کی تفتیش مکمل کر لی گئے یہ تفتیش ایف آئیے نے مکمل کی ہے اور اس میں تمام جو ثبوت ہیں وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں عمران خان کے خلاف مقدمات کی منظوری ودیر عدم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں سے سلام مشرع کے بعد دے دیئے اب عمران خان کے ان مقدمات کی اندراج کے بعد ان کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے عمران خان پچھلے کئی دنوں سے چھوڑ شرابہ کر رہے ہیں احتجاج کے کال دے رہے ہیں وہ اسلامباد میں ایک مدر پھر چڑھائی کی جہنے کو اعلانات کر رہے ہیں عمران خان نے دو ہزار سترہ میں جنرل پاشا کے احمد شجا پاشا کی جو ہے وہ حمایت سے اسلامباد پہ چڑھائی کی تھی اس کی پشت پنائی جنرل پاشا کر رہے تھے اور ان کو ہنڈنگ بھی دے رہے تھے لیکن اب دور کینے ہوگا اب جنرل پاشا کتنا بھی ایڈی چوٹی کا دور لگا رہے ہیں اب وہ اسلامباد پہ چڑھائی نہیں کر سکتے اگر ایسی چیز ہوئی تو عمران خان تو گرفتار ہوں گے لیکن پاک فوج نے واضح طور پر کہا ہے کہ سابق فوجی افسران جن کی ایک تنظیم کا نام ایک سروس میں نے اس سے فوج کا کوئی طالب نہیں جس سے واضح ہو گیا کہ اگر شور شبہ شرابہ ہوا تو جنرل پاشا کو بھی حراست میں لیا جا سکتا ہے جی ہاں وفاقی حکومت نے اتحادی جماعتوں سے صلاح مشورہ کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے واضح طور پر دو ٹوک انداز میں بات کیا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں دو ٹوک انداز میں جواب دیا ہے کہ سابق فوجی افسران سے پاک فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے پور فیل کے ذمہ دار پاک فوج نہیں ہے اگر وہ غلط کوئی کام کرتے ہیں اگر قانون بھی ہاتھ لیتے ہیں تو انہیں عام شہری کے طرح ٹریٹ کیا جائے جیسے عام شہری کو گرفتار کیا جاتا ہے انہیں بھی گرفتار کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ قانون کی بالا دستی کیا ہے وفاقی حکومت نے جنرل پاشا سمیت ان حاضر سرویس اور ریٹائر فوجی افسران کو یہ پیغام دیا کہ اگر عمران خان کے شور شرابے میں انہوں نے کسی طرح کی بھی عمران خانی مدد کی تو عمران خان کو تو گرفتار کر ہی لیا جائے لیکن چاہے وہ حاضر سرویس ہوں گے چاہے وہ ریٹائر فوجی افسران ان کے خلاف ثبوت ملے تو انہیں ہراس میں لیا جائے گا اس دو ٹوک پیغام کے بعد کافی جو حاضر سرویس یا ریٹائر فوجی افسران وہ کچھ پیچھے ہو گئے ہیں کچھ خاموش ہو گئے ہیں کیونکہ اس مرتبہ جو صورتالب پاکستان کی محشت اور پاکستان کی سلامتی کی ہے جنرل آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجواپورا دس دن کا دورہ عمری کی مکمل کر گیا انٹر عالمی مالیاتی اداروں سے بات کر کے ہیں پاکستان کے محشت کو سنبھالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اگر اس دوران شورش ہوئی اس درہ کوئی شورش شرابہ ہوا تو اسٹیبلشمنٹی کی مددت وفا کی حکومت نہ صرف عمران کا قلعہ کمہ کر دے گی عمران کو پکڑ کر جیر میں ڈال گی بلکہ کچھ ریٹائر فوجیوں کو بھی حراست میں لیا جائے گا اور یہ واضح پیغام ریٹائر فوجیوں تب چلا گیا ہے انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی حرکت کی یا اس طرح کے عمران فوجی بدل کر کے اس طرح کا کوئی ہنگام مارائی تھی تو انہیں حراست میں لے لیا جائے گا اور ان پر مقدمات بھی دن جاؤں گا انہیں باکر جیر میں ڈال کر ججوں کے سامنے پیش کیا جائے گا دیکھ رہا ہی یہ ہے کہ ریٹائر فوجی عمران خان کے حمایت میں آگے آتے ہیں یا وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا آئیں گے چند روز میں بات واضح ہو جائے گی نا دن یہ تھے میں نے ایک بریکنیوز ہم آپ سے مجھے پر گزر نسکتے ہیں بیر آئیکم کو پرائیس کے پر مجھے سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلا بخور مجھے شکریہ